مارچ اس لیف گرانٹیٹو ایٹھ مارچ اس لیف گرانٹیٹ گرانٹیٹ جی امار صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس ہاؤس کا توجہ فضول کرنا چاہتا ہوں پریولیج موشن میں اور میرے ساتھی سر موک کرنا چاہتے ہیں کل یہاں پہ آئین کے مطابق اور رولز آف بزنس کے مطابق میں بحیثیت وضاعت عظمہ کا امیدوار تھا اور میری پارٹی نے الحمدللہ سر مجھے مجھنا چیز کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے کہنے پہ بانوے ووٹ دیئے تقریر نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ آ رہا ہوں سر سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس وقت میں تقریر کر رہا تھا میری تقریر میں ایک لفظ پریزائیڈنگ آفسر یا ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر نے ایکسپنج نہیں کیا فیکٹ پہ بیس تقریر تھی بارہ بارہ ہم نے دکھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ ریکارڈ اپنا چیک کر لیں کہ لائی فیڈ نہیں ہوتی تھی چینج کرتے تھے شابہ شریف بھی یا اس کے ساتھ کوئی پر لگتے ہیں یا وہ اڑ کے اوپر سے تقریر کر رہا تھا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ اس کی تقریر لائی وہ آپ دکھا رہے تھے ان انٹرپٹڈ یا وہ زمین پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ تقریر کر سکتا تھا تو وہ اتنا ہی وزارت عظمہ کا کینڈڈیٹ تھا جتنا کہ میں ناچیز تھا اس کی سپیچ لائیو دکھائی گئی اور میری سپیچ بار ہاں بار انٹرپٹ کی گئی اس کے خلاف جناب سپیکر میں پریولیج موشن موو کر رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو نمبر دو جی پلیز نو کراس ٹاپ نمبر دو جناب سپیکر نمبر دو یہاں پہ سر ہمارے ایلائٹ پارٹیز کے ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اس ہاؤس کے سینئر موست رکن ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب سر یہ فیشسٹ حکومت ہے وہ کہتے ہیں سر چوری چوری سے پھر جاتا ہے حکومت تو بنی نہیں ہے سر میری گزارش سن جس کی می ون مور منٹ ایکزیکٹ سکسٹی سیکٹس میں میں بات مکمل کروں گا سر فیشزم کی انتہا رات کو محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ریڈو ان کے گھر کی اوپر ان کے محافظوں کو اٹھایا گیا اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں شدید الفاظ میں یہاں پہ سب لوگ نمبر دو اس کی سر محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے پریولیج موشن آئے گی اور ہم لوگ اس کو پورے طریقے سے ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں سر یہاں پہ تیسری اہم بات مریم نواز چیف منسٹر پنجاب نہیں 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 پلیس نو 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 پلیس let's go by the rules let us go by the rules عمر صاحب you are a senior parliamentarian you've been here previously also دیکھیں آپ نے پوائنٹ آوڈر لیا تھا پریولیج موشن بھی اس میں کر دیا پوائنٹ آوڈر بھی کر دیا تیسری بات بھی کر دی نو 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 پلیس آپ پریولیج موشن دیجئے ٹھیک ہے جی میں عمر بل میمبرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے رول تھرٹی کے تحت آپ کی ٹیبلز پہ لکھ دیا ہے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہاؤس کس طرح چلتا ہے اور کیا رولز ہیں قواعد ہیں یا دیکھیں پلیس میں موسیقی 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 جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر ہمارا تحریک انصاف کا ورکر فارم فورٹی سیون کے خلاف پروٹس کر رہا تھا ماسوم شہری اس کو الگلی پنجاب پولیس نے ڈیٹینڈ کیا ٹورچر کیا بستر مرک پہ ہے اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی پنجاب پولیس کوئی اس کی فیملی کے ممبرز قریب نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کی اٹینشن اس ہاؤس کی اٹینشن اس کی طرف کرنا چاہتے ہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسمان کو وہاں سے جو آئی جی پنجاب ہے امیجٹلی ریموف کریں رسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ فکس کریں اس کے ساتھ ساتھ سر اس کے ساتھ ساتھ میرے دو حلقی ہیں جہاں پہ ریکاونٹنگ ہوئی ہے نیس سیونٹی نائن چودری احسان اللہ یہ پاچھوہ پوائنٹ ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ عمر صاحب دیکھیں کوئی پولیٹیکل ورکر اگر زخمی ہوتا ہے ہر تو یہ سب کو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف آپ کو یا ادھر نہیں تکلیف ہوتی ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے جی جی ام دن بہت شکریہ سر یہ چودری احسان اللہ احسان اللہ ورک صاحب ان کی ریکاونٹنگ ابھی غونی ہے he is a member of the house چودری بلال اجاز صاحب یہاں پہ ہے این اے کاسی کے یہاں پہ house کے members ہیں پھر انہوں نے پینڈورا باکس کو کھول رہے ہیں بنتا نہیں ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے house کے member این اے وان ففٹی فورد لودنا سے رانہ فیروز فراز نون صاحب اور ہمارے محمد سعاد اللہ بلوڑ صاحب این اے نائنٹی سیون فیصلہ باتری سے ان کی فضول میں یہ ریکاونٹنگ انہوں نے کرائیے بنتا ہی کوئی نہیں ہے سر اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ the responsibility for آپ کا اقبال شاہ that should be fixed and chief minister پنجاب مریم نواز should be held responsible بہت شکریہ جناب اس پی thank you جی میں آپ سب برکان میں گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی tables پہ rules 30 کے تحت کہ ہم نے proceedings کیسے چلانی ہے اس میں کیا کیا ہیں ہم سب کا یہ house صرف government کا نہیں ہے یہ opposition کا بھی house ہے تو اس لیے وہ ہم table پہ قرار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب موسید کھٹو زرداری ایسیم موسیدی ویدیو شکریہ جی بلاو صاحب میں نے آپ کو فلوٹ دیا تھا آج اکسائی صاحب کچھ دو منٹ کیلئے تقریر کرنا چاہ رہا ہے کال آج صبح مجھے پتا چلا کہ شاید ایک ریڈ ہوا ہے ایک اکسائی صاحب کا گھر پہ میں نہ صرف اس کا مضاحمت کرتا ہوں میں وزیراعظم شباہ شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بکتی صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے اگر کوئی الیگالیٹی تھا بھی صحیح وہ انویسٹیگیٹ کر دیتے پھر وہ یہ ایکشن لے لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا جیسے آپ کو معلوم ہے اچھا صاحب صدارتی الیکشن میں ایک حسن نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک کی مستقبل کے لیے ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو کہ ہم ایسے فیصلے لے تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے وہ سیاستان بننا چاہے وہ جمہوریت کا انداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے تو ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں وہ جب اگلا ناصل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے ان کو ہمیں دعا دینا چاہے چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لئے نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو اپنا ہی جمہوریت کو اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہ وہ وزیراعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد اس پر اختلاف کا تقریر ہو جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آکے اعتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دے کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب سپیکر اس لئے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جس خطرہ میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک محلے پہ پہنچ چکے ہیں ایک طرف ہمارا معاشی بہران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے اس لئے نہیں کہ ہمارے لئے اس لئے صرف نہیں کہ آپ سب کے لئے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے اور جو بھی لوگ کے جناب سپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیئے تو اس لئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بہران سے نکالا جائے یہ مہنگائے غربت اور بیرزگاری کا جو سنامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہیں وہ ہم سب کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالے اور وزیراعظم صاحب نے بھی اپنے تکریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی قائدہ اس بے اقتلاف نے اپنے موقف ان ایشیوز پہ ضرور بات کیا مگر پاکستان کی عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پوائنٹ سکا اس لئے افسوس کے ساتھ چاہے وہ اس طرف کے بیک پینچرز تھے یا اس طرف کے بیک پینچرز تھے وہ دونوں صاحبان کے تکریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے دوسرا قائدہ اس بے اقتلاف احتجاج کر رہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں نکھ رہا چاہیے اور اس ہاؤس کی ممبران کے تکریر کو ضرور لائف چلنا چاہیے خاص طور بھی جناب سپیکر اگر مجھے دو گھنٹے یہاں ہو کہ اس تکریر کو سننا پڑا تو میرا خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا میں چارہ تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کر رہی جناب سپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکن اس ایلیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے کچھ ان میں شہید ہوئے میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا اس لئے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی فائف کی وجہ سے نہیں جناب سپیکر ان کارکنوں کی خونت بسینوں کی محنت کی وجہ سے اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدال واحد اوان شہید سابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنے جانوں کی قربانی دی ہیں تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے شہید عبدالرحمان جناب اس سپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے بارہ سال کا بچہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دھرانے کے لیے دھمکانے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوفزادہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی سر پہ لگی پہلے وہ برین ڈیت تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اس سپیکر مورو میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا نوشیر فروز میں منصور علی شہید ہوا میر پر خاص میں رضا خوسو صاحب شہید ہوا اور بلوچستان میں جناب اس سپیکر ہمارے امیدواروں کی اوپر گریڈ گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں ان کا کچھ انسیڈنس کا میں نے نوٹ کیا ہمیں آپ اور ایکورٹ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں دو گریڈ اٹیکس ہمارا امیدوار زہر بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں مند میں گریڈ اٹیک ہوا میرا امیدوار میر اسکرن صاحب تھا علی مدد جتک علی مدد جتک صاحب کوئٹا میں باندما کے اس کی دفتر پہ دو لوگ انجڈ ہوئے مستنگ میں ہمارے امیدوار پہ گریڈ اٹیک ہوا خوزدار پہ اٹیکس ہوتے رہیں کچھی میں ہمارا امیدوار پہ اٹیک بھی ہوا اور دو ان کے کارکن شہید ہوئے شازیہ مری صاحبہ نے ابھی مجھے یہ بیچائے کہ شہید عبدال مالک سانگر سے شہید ہوا اور جنابی سپیکر پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کارکن کو شہید کیا جاتا ہے اس قسم کے واقعے کے میں ایک پار پھر مضامت کرتا ہوں میں نے اپنے اپتدائی تقریر میں پچھلے اسیمبلی میں بھی حارون بلور صاحب پہ جو کاتلانا جو شہید ہوا اور ریسانی صاحب اور اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ آج ان کا بیٹا سب سے نوجوان نمائندہ میرے ساتھ نیشنل اسیمبلی میں موجود ہے but the point is جنبی سپیکر اس طرف ہو یا اس طرف ہو I think we can all agree کہ one life is too many lives اور ہمیں ایسے ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے کارکن کو جان کرباننا کرنا پڑے صرف ایک الیکشن کی بچہ سے اب میں اگر اس ہاؤس کا میمبر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسے کام کرے کہ میں ان کے خاندان کو بتا سکوں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے اور ہم ان کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے جنابی سپیکر میں نے وزیراعظم صاحب سے پہلے میں مبارک بات ہوں وزیراعظم صاحب کو قائدیز بہتلاف کو چیف منسٹر پختون خواہ علی امین گنتوپر صاحب کو چیف منسٹر پنجاب مریم شریف صاحبہ کو چیف منسٹر سند مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھکٹی صاحب کو کہ آپ سب اپنے عدوی پر منتخب بھی ہوئے ہیں اور پورا ملک اس ملک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کرائسس میں اس بہران میں آپ سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو بچائیں پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی میشت کو اور پاکستان کی وفاق کو اگر ہمارا ساتھی کل اعتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ان کو وہ وزیراعظم صاحب کا تقریر سنتے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی اپنا ہمارا جو جوائنٹ اجلاس تھا اس میں بھی اٹھائے اور وزیراعظم صاحب نے اپنے تقریر میں اٹھائے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل درامت کرتے ہیں تو میرا خیال میں ہم کافی جو بہران پیدا ہوا ہے اس کو اڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں ایک ان میں سے یہ کہ وزیراعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر او نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرے پاکستان پیپلس پارٹی نے بھی یہ تجویز دی ہم اس کو اناثریف انڈوس کرتے ہیں مگر جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے آپ اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دی گیم کیا ہے کوڈ آف کانڈک کیا ہے جب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو کرکٹ کا رولز ہوتے ہیں آپ اس رولز کے مطابق کھیلتے ہیں جیتھار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پر آپ رولز کے مطابق کھیلتے ہو جو جیتے ہیں وہ جیتتے ہیں جو ہارتے ہیں پھر وہ ایک سپورٹسمنٹ سپیرٹ کے ساتھ وہ ہار کو قبول کرتے ہیں ایک یہ چیز ہم تے کریں جناب سپیکر ایک یہ چیز ہم آپس میں تے کر لے تو پاکستان کے نوے فیصد جو مسئلے ہیں ہم وہ حل کر سکیں گے دوسرا جو بات کی گئی وہ چارٹر آف دی ایکانیمی کی بات کی گئی میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو اپنے تمام نیشنل اسیمبلی کے ریزرف سیٹس مل بھی جائے آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لرائیوں سے وہ تھک چکے ہیں اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے پایے چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا دستی صاحب اور ان کا حکومت یا کوئی پولیسی اس حال سے تب نئی بنتا جب تک ہم آپس میں باتشیت نہ کریں تو اسلے میں سمجھتا ہوں کہ چاہو وہ نیچل چارٹر او ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر او اکانومی ہو ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائے کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں اگر آپ کو ووٹ دیئے ہیں تو صرف اس لئے نہیں دیئے ہیں کہ آپ یہاں آکے گالی دے اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لئے نہیں دیا ہے کہ یہاں آکے آپ شور شرابہ کریں اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لئے کہ ہم ان کو اس معاشی بہران سے بچائے چھے سال پہلے پانچھ سال پہلے 10kg of wheat flour would cost less than 400 rupees today it costs more than 1,400 similarly prices of milk edible oil dal have all increased by 113% 217% 353% respectively اور یہ تمام اس لئے میرے عوامی معاشی مہایدہ جو میں نے election میں استعمال کیا اس لئے یہ اب سب تمام پرانے نمبر سنگے اسے بھی زیادہ ہوگا آج سال نو سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of ata, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families afford a two room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation آج آج کا مطلب ایک سال پہلے جمینے یہ document لکھا تھا the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اس بھی کر آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں ان کو کھانا پینے کے اشاہ کے بند بس کرنا پڑتا ہے پرائیسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے ہم ایسے معاشی وران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے جو پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہی ہیں ان کی وجہ سے اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہیں میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں اس پر تنقید تو نہیں کر سکیں گے شباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالے میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دے جنابی سپیکر پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں جو قائدہ اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ آئے اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں اور میں اس باتے بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریبا تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے فوائنٹس پہ میں نہیں تو ایٹی پرسنٹ جو عوامی معایشے معایدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں پنجاب کی نمائندے ہو وفاق کی نمائندے ہو اپوزیشن کی نمائندے ہو ان کے اپنے تقریروں میں ان کے اپنے پولیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس لئے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیمنٹ کا کچھ جو نکتے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکیں گے کل شباہ شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جہاں صحیح باتیں کی گئے ایک تو ایسے باتیں ہیں جس کو جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے دو ایسے پہلوں ہیں کہ اگر ہم ان کو اڈریس کرے تو وہ فسکل شورٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو کرس پہ چلتا یہ صحیح تو ہوگا مگر یہ صرف اس لئے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں وہ اس لئے کہ اٹھاروی ترمیم کے وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا دوہزار تیرہ کا دوہزارہ اٹھارہ تک کا حکومت میں ہوا اور نہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو اٹھاروی ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے دوہزار پندرہ تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ سبائح حکومت میں ہونے چاہیے وہ وفاق میں جو بیوروکرات بیٹھتے ہیں with all due respect وہ ہمیں بھی کہتے ہیں وہ ان کو بھی کہتے ہیں انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دوالیا ہو چکے ہیں صبح کی وجہ سے انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے حقیقت یہ ہے جناب سپیکر کے اٹھارہ وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے دوہزار پندرہ میں ان کا سالہ نہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے سالہ نہ 328 بلین روپیز اگر یہ دوہزار پندرہ میں دوالو ہوتے چوہ ایسے ہنڈر بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیراعظم صاحب پی آئے کے حوالے سے اگر دوہزار پندرہ میں ہم یہ دوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے اگر ہم ہوتے ہیں تو نو دس وزارتیں تو ہم لے لیتے ہیں تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کومنٹری اچھا نہیں لگتا نہیں you are a senior parliamentarian کرنے دنے بعد تو آپ کی باری آئے گی بات کیجئے thank you جناب speaker تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا election campaign کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو coalition government بنائیں گے آپ کو تو آپ کی کیسے قدم اٹھائیں گے تو اب میرا خیال میں یہ موقع ہے کہ شباز شریف صاحب یہ انقلابی step لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتے میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے تو زبردست اگر ایک دم سے نہیں تو ایک transition تو آپ کر سکتے ہیں ایک دو سال میں ان کو ڈوالف کر کے جو تھوڑا بہت coordination وفاق کو ویسی ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ ایو سی کیا ہے یہ وزارت انٹر پروینشل کوارڈنیشن وہ وزارت کو کام کر سکتا ہے دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسیڈیز فیٹلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈریکٹلی کسانوں کو دیں گے یہ ہمارا تسنکاتی اجنڈا میں موجود تھا اس جب کو ہم ویلکم کرتے ہیں مگر جنابے سپیکر یہ فیٹلائزر کمپنیز کو یہ بجلی گھروں کو اور بیسیکلی امیروں کو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں وفاقی حکومت سبسیڈائز کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ ایک ہزار پانچ سو ارب ہمارا ایلیت سبسیڈی اس ملک ہے جنابے سپیکر تو یہ فرٹلائزر سبسیڈی جو سیدھ کمپنیز کچھ آتے ہیں وہ ہم بند کر لے باقی پورا نہیں تو آدھا بند کر لے we can't afford to be a social welfare state for the rich جنابے سپیکر آپ یہ دو کام وزارتی بند سبسیڈی بند کر کر دیتے ہو تو جو ہم اب معاشی بہران کا مقابلہ کرنا جا رہے ہیں امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ سپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف چاہا ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ پھر ریلیف جیسے اپنے کسانوں کے لئے اعلان کیا اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے جس پہ شبا شریف صاحب اور میں جب ساتھ کیپنٹ میں تھے وزیراعظم تھا تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبہ کو یہ سپیس دینے چاہیے سپوٹ دینے چاہیے کہ وہ سولر انرڈی کی طرف جائے اب یہ تمام ہیلتھ کی بات ہوئی تعلیم پہ آپ نے بات کی آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ سبائی حکومتوں کو ان جگہ میں سپورٹ کر سکیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے تیسرا جو ایک میرا سجیسشن ہوگا وزیراعظم صاحب کے لئے کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس اور سرویسز ڈیوالف کیا تو تمام صبح پہلے صبح سن نے بنایا ایس پی آر پھر پنجاب کے پی اور بلوچستان نے بھی اپنے پروینشل ریونیو بورڈ بنائے اور تمام صبح کے پروینشل ریونیو بورڈ کا جو سیلز ٹیکس آن سرویسز کا کلیکشن ہے وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو دفیت کرتے ہیں ہم پروفورم کرتے ہیں اور ایف بی آر حربال فیل ہو جاتا ہے ایک اور سیلز ٹیکس آن گودز ہے وہ سیلز ٹیکس آن گودز اب تک وفاقی حکومت کی ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے میرا پروپوزل جو میں نے ان کے حکومت میں حماد عزر صاحب کو بھی فلورید ہاؤس پہ کہا تھا مگر اس پہ عمل درامت نہیں ہوں میں آپ سے یہ پروپوزل آپ کو بھی یہ پروپوزل دے رہا ہوں جناب وزیر آزم کہ وہ سیلز ٹیکس آن گودز اگر آپ پورے طریقے سے ڈیوالف نہیں کرتے ہو تو آپ کلیکشن کو صوبہ کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور آپ چاروں صوبہ کو ٹارگٹ سیٹ کریں ہم بیٹھ کے بھی وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں سوبہ سندھ سوبہ بلوچستان باقی آپ پنجاب اور کے پی اپنے فیصلے دیں گے اگر آپ ہمیں یہ کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور ہم ٹارگٹ سیٹ کریں آپ اس میں بیٹھ کے ایک آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا سیلز ٹیکس اگر ہم وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا اگر وہ ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم نا کام ہوتے ہیں تو ہم اپنا سبھائی بجت سے وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں اگر اگر ہم آپ کا تیش تاگٹ سے آٹ پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایکسٹر پوفیٹ ہے یا ایکسٹر پیسہ جمع ہوا تو وہ سبھے کو آپ سبھے کے پاس چھوڑے تاکہ وہ استعمال کریں ہمیں موٹیویٹ بھی کریں گے اور ہمارا پروینشل جو ریونیو بورٹ ہے وہ آپ کا وفاپی ریگلیشن پورٹ کو انشاءاللہ آٹ پرفارم کریں گے جیسے یہ میرے پارٹی کے پوائنس ہے ویسے سنی اتحاد کانسل کے پوائنس ہوں گے ویسے باقی سیاسی جماعت کے پوائنس ہوں گے اب ہمارے ساتھ ایک چارٹر ڈیماؤکرسی کے کانسل